انہی پہ کام کر رہے ہیں ہم ایک ایڈمن پینل کریائٹ کر رہے ہیں سسٹم جس طرح ہم بناتے ہیں سوفٹ پھئر بناتے ہیں یہی سمجھے کہ ہم سکول منیجمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں ہم سٹوڈنٹس کو ایڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ والا ہم نے کام کیا ہے یہاں پہ آ کر دکھانے دیتے ہوئے ہی کے نام سے ہے یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے اس ڈیش بورڈ کے اندر ہم نے صرف یہ کام کی ہے سٹوڈنٹ کو ایڈ گیا ہے سٹوڈنٹ کو ویو کی ہے سٹوڈنٹ کو اپ ڈیٹ کی اب ٹوٹل سٹوڈنٹ تین سو ہے بھئی ٹوٹل تو غلط دے رہے ٹوٹل جتنے ہیں اتنی آنے چاہیے جتنے اس وقت ایڈڈ ہے فنکشنل کرنا ہے ٹوٹل سٹوڈنٹ ٹائم ٹیبل ہے اگر تو اس ٹائم ٹیبل کو بھی آپ یہاں پہ ویو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے بھرے بس جتنا بھی ایچ بھی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے بس یہی اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں اس میں کہ ہم دیکھو فنکشن سارا ہی کروڈ پہ چلتے ہیں ڈیٹا کو ایڈ کرنا ڈیٹا کو ویو کرنا ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنا ڈیٹا کو ڈیٹ کرنا ہر ایک چیز وہ خواہ پرڈکٹ ہو آپ کی وہ آپ کی ویب سیڈ کا ڈیٹا کوئی بھی ہو وہ سٹوڈنٹ کو ایڈ کرنا ہو وہ ٹیچر کو سٹاف کو ایڈ کرنا ہو وہ آپ کا سائن اپ کروانا ہو وہ آپ کا پوسٹ اپلوڈ کرنا ہو فیس بک پہ وہ آپ کی پروفائل پکچر اپ ڈیٹ کرنی ہو سارے کا سارا طریقہ کروڈ پہ کام کرتا ہے سی آر یو ڈی کروڈ مطلب سی مطلب کریٹ کرنا ڈیٹا کو کریٹ کرنا سب سے پہلے تو آپ پوسٹ کریٹ کرتے ہو پوسٹ اپلوڈ کرتے ہو وہ جب پوسٹ بناتے ہو پوسٹ بنانے کے بعد آپ سمیٹ پوسٹ کرتے ہو تو پوسٹ کا ڈیٹا جا کے انزرٹ ہوتا ہے پہلے سے تو پوسٹ نہیں تھی وہ سیم والی وہ ڈیٹا انزرٹ ہوا وہ ڈیٹا انزرٹ ہونے کے بعد ساتھ ہی آپ کو ویو کروا دیا گیا نیچے کہ یہ دیکھو یہ پوسٹ آپ کی ڈیٹا بیس میں چلی گئے مطلب پوسٹ آپ کی ہو چکی ہے وہ نیچے ویو بھی ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں کیپشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا پھوٹو کو چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیٹ پہ کلک کرتے ہو ڈیٹ کر دے پوسٹ کو وہی بھی پوسٹ کو ڈیٹ کر دے پورے کی پوری پی ایچ بی کیا پورے کا پورا سسٹم آپ کا اس پہ کام کرتا ہے کوئی سسٹم ہے چلو پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے یہ جو میڈیکل سٹورز کا ہوتا ہے جنرل سٹورز کا ہوتا ہے وہ سسٹم پورے کا پورا اس میں کیا کرتے ہیں جو پرشی نکال کے دیتے ہیں وہ کیا سب سے پہلے پڈکٹس کو ایڈ کرتے ہیں انزرٹ کرواتے ہیں پڈکٹس کو ایسے ڈیش بڈ بنا لیتے ہیں وہاں پہ لکھاتے ہیں ایڈ پڈکٹس جب ایڈ پڈکٹس پہ جاتا ہے ایڈ پڈکٹ کے اندر انہوں نے ساری چیزیں مگوائی ہوتی ہیں اس کی پرائز کتنی ہے کی سپلائر نے دی ہے کیا پڈکٹ کا نام ہے اس کا بار پورڈ کیا ہے جو ہم نے سکین کرنا ہے وہ ساری چیزیں ادھر وہاں پہ لکھ دیتے ہیں وہ پھر ویو کرتے ہیں ویو پڈکٹس کے اندر ساری پڈکٹس داری ہوتی ہیں وہاں پہ پھر وہ سرچ بھی لگا دیتے ہیں میڈیکل سٹور والے اس پڈکٹ کا نام لکھ کے سرچ کر لیتے ہیں یہ دوائی پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی وہ لکھیں گے نام اس کا نہیں آئے گی تو کہہ دیں گے بھئی آؤٹ آف سیل ہے سوری آؤٹ آف سٹاک ہے نہیں پڑی ہوگی ان کے پاس وہ ویو کیا ہونے ڈیٹا اگر کوئی پرائز غلط ایڈ ہوگی ہے یا ان کے پاس سٹاک پڑا ہوا پیچھے سے پرائزز بڑھ گئی ہیں وہ وہاں پہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جا کے وہ کو ویو کریں گے ویو پہ اس پرڈکٹ کو سرچ کریں گے پرڈکٹ کو سرچ کر کے اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے دین وہ ان کا کام ہو جائے گا اپ ڈیٹ کر دیں گے اس کی پرائز کو جو وہ دوائی انہوں نے میڈیسن لینی بند کر دیا ہے وہ لے کے ہی نہیں آتے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے سارے کا سارا کام اسی پہ ہوتا ہے اپ ڈیٹ بیسن ہوں ڈرین اڈمیشن کرتے ہو یونیویسٹی میں اپلائے کرتے ہو اپ ڈیٹی اٹمیشن کیا ہوتا ہے ڈیٹ ہے ہی تو سممیٹ ہوتا ہے آپ کا سارا نام فادر نیم ایمل اڈریس ساری چیزیں جاکہ ڈیٹا بیس میں سممیٹ ہو جاتی ہیں وہ یونیویسٹی والے اس کو ویو کر لیتے ہیں بس آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپ ڈیٹ کرنے چاہتے ہیں آپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی اپلیکشن یاد یہ نام غلط لکھا گیا تھا جو پہ آن لین اپلائے کرتے ہو ایسی تو اپلائے کرتے ہو ڈیٹا جا کے انزرٹ ہوتا ہے جو والوں کے پاس بھی ہو جاتا ہے ڈیٹا کروڈ کرییٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ چار کام یہ ایڈ سٹوڈنٹ کیا یہاں سے سٹوڈنٹ کو ایڈ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں ایڈ کر دیں امران خان مجید خان پادر نیم کر دیں ایمیل کر دیں امران12 ایڈ داریٹ جی میل ڈاٹ کام کر دیں فون نمبر کر دیں 03445272618 کوئی فون نمبر کر دیں 4949481 یہاں پر آئیں سرگودہ کر دیں بھئی فیمیل بنا دیں ان کو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا کٹکٹ فوٹبال سارے ان کے کھیل ہیں ڈیس سینڈ دائٹ اڈریس گلی نمبر کچھ بھی آپ یہاں پر ٹائپ کر دیں محترم کی تصویر لے لیں آپ یہاں سے آپ ساری تصویریں ایسے نہیں ہیں اس کی طرف تصویر لیں ایسے کی طرف تصویر کر دیں ایسے کی طرف تصویر کر دیں ایسے پر آئیں یہ کی طرف تصویر کر دیں اوپر آگیا میسے ایڈٹ سکسیسفل ہی ہو گیا اور آپ کرا پھر وہی پیج واپس آگیا ہے ویو سٹوڈنٹ کریں عمران خان سب سے اوپر آ رہے لیٹا وہی والا جو ایڈ کیا تھا وہ سارا آ رہا ہے اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہو بھئی اپ ڈیٹ پہ کلک کر دو عمران خان کو کر دو باز شریف نام کے خریف ہیں یہ کر دو دہور کر دو ان کو صرف چوری کر نہیں آتی ہے چوری ہونا چاہتے ہیں کہاں بھی یہاں پر فٹبال کر دو تصویر لے لو یہاں سے اپ ڈیٹ کرنے جا رہی ہیں اپ ڈیٹ کریں سارے انفارمیشن اپ ڈیٹ ہو جائے گی ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹ پہ کلک کریں آپ کا ڈیٹ ہو جائے گا اب آج اگزیمپل کے دور پہ یہ ویب سیٹ آپ کی لائیو پڑھی ہوئی ہے لائیو پڑھی ہوگی تو ہر کوئی آگے سٹوڈنٹ کو ایڈ کرتا جائے گا اس کو لائیو کر دیں گے ہر کوئی آگے سٹوڈنٹ کو ایڈ کرتا جائے گا ویو کرے گا ڈیٹ کر دے گا یہ تو آپ کا ڈیٹ ہے پرسنل تو یہاں پر لاغ ان پیج بنائیں تاکہ صرف وہی لاغ ان کر کے اس ڈیٹا کو اکسیس کر سکے جو آپ نے جس کو آپ نے اکسیس دی ہوئی ہے جس کو آپ نے پاسورڈ دیا ہوئی ہے جس کو یوزرنیم پتا ہے کوئی دوسرا تیسرا نہ کرے نیٹ پہ تو ساری ویب سیٹ پڑھی ہوتی ہیں فیس بک سب کی نیٹ پہ ہی نہیں ہوتی اکسیس کرنے کا طریقہ کیا ہے لاغ ان کریں لاغ ان تو تب کر پاؤ گے نا ایک دوسرے جب آپ کا پاسورڈ پتا ہوگا آپ کو اس کا یوزرنیم پتا ہوگا وہی چیز یہاں پہ آپ آئیں لاغ ان کے پیج میں آج یہ ہم نے لاغ ان کا پیج بنایا لاغ ان کے پیج میں ہم نے کیا رکھایا ہوئے میں دکھا دوں کہ ہم نے یہ ایڈمن کس کو بنایا ہے ای میل ایڈمن ایڈر ایڈ جی میل ڈاٹ کام یوزرنیم ایڈمن ہے پاسورڈ ایڈمن وان ٹو تھری فور فائف یہ جب تک ایڈ نہیں کریں گے تب تک ہمارا لاغ ان نہیں ہونا چاہیے ایڈمن ایڈمن وان ٹو تھری کر لیتے ہیں ایڈمن یوزرنیم کیا ایڈمن وان ٹو تھری فور فائف لاغ ان کرتے ہیں لاغ ان سکسس آگیا ہے بھئی کیا لاغ ان کرتے ہو تو سکسس آتا ہے فیس بک میں بھئی لاغ ان کرتے ہو تو آپ کو فیس بک کے اندر لے جاتا ہے ری ڈیر ایٹ کروا دیتا ہے یہ طریقہ ہم نے سارا یہاں پر کیا ہے دیکھیں آ جائیں فائلز کو اپن کرتے ہیں لوکل ہوسٹ میں پی ایچ پی ٹو اگزیم میں جاؤ پی ایچ پی ٹو میں چلے جاؤ اگزیم میں چلے گے ایڈ ڈاکس میں چلے جاؤ پی ایچ پی ٹو میں چلے جاؤ یہاں سے لو لاغ ان کا فائل لاغ ان کا فائل لیا دیکھیں فارم بنایا لاغ ان کا نام لکھا ٹی اکس ٹی یونیم ٹی اکس ٹی پاسورڈ بٹن پہ کلک ہو اس کی سی ایس ایس بھی اوپن کر لیتے ہیں سو آتی بٹن پہ کلک ہو لاغ ان ایرر آگا ہے کہ بھئی ایمیل پاسورڈ نہیں ٹھیک میں کرتا ہوں ایمیل اور پاسورڈ ٹھیک ایڈمن اس کا ایمیل یوزر نیم ہے ایڈمن12345 اس کا پاسورڈ ہے لاغ ان کیا لاغ ان سکسس نہیں شو کروانا لاغ ان پہ میں نے آگے اس کو ڈیش بورڈ پہ لے جانا ہے ایسا کام کرنا ہے لاغ ان کرے تو ڈیش بورڈ پہ جائے ٹھیک ہے یہ دونوں کا ڈیٹا اٹھایا یا بٹن کی کلک پہ بٹن کی کلک کو کیسے کال کرتے ہیں دیکھو اگر بٹن بٹن لاغ ان میں کچھ آ گیا ہے بٹن لاغ ان میں ایسے ہی کچھ نہیں آتا اس پہ کلک ہوتا تو بٹن لاغ ان میں کچھ آتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر بٹن کلک ہوتا ہے تو یہ بریکٹ چلاو اس بریکٹ میں کیا کرو ٹی ایکس تی یونیم ڈالر سائن انڈر سکور پوسٹ اس انپوٹ فیلڈ کا نام یونیم ہے اس کی ویلی اٹھا کے ڈالر سائن یونیم میں رکھوا دو ٹی ایکس تی پاس پاسورڈ والی ویلی اٹھا کے ڈالر سائن پاس میں رکھوا دو میں نے کہا پہلے تو چیک کرو کہ یہ یوزر نیم اگزسٹ کرتے ہیں سلیکٹ سٹیرک فرام ایڈمن ویر یوزر نیم ڈالر سائن یونیم اب ایک لائیو اگزیمپل کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں سائن ان کرتا ہوں اڈی ٹیک وکس میں آپ لوگوں نے کرنا ہے مجھے پاسورڈ نہیں پتا میں فارگرڈ پاسورڈ پہ جاتا ہوں میں ایسے ہی کوئی ایمیل لکھ دیتا ہوں یہاں پر سب میٹ کیا میں نے لکھنے کے بعد دیس دیئرز نو یوزر ریجسٹرڈ ویڈ دیس ایمیل وہ چیک کر رہے ہیں ایسے ہی پیچھے کوڈ ایسے ہی ہے وہ بٹن کی کلک پہ ایمیل اٹھایا ایمیل کسی ویریبل میں رکھوا دیا سلیکٹ سٹیرک فرام وہ ٹیبل ہوگا جو ان کا یوزرز کا where ایمیل is equal to ایمیل جو بندے نے لکھا ہے اس کے وہ چیک کرے گا اگر ایمیل اگزیسٹ کرتا ہوگا تو اسے کہے گا کہ ایمیل یا بھیج دے گا مطلب ایمیل پہ لنک بھیج دے گا اگر ایمیل اگزیسٹ کرتا ہوگا اگر ایمیل اگزیسٹ نہیں کرتا ہوگا تو ایرر دے گا جس طرح اس نے دیئے ابھی دیکھئے کہ یہ ایرر آیا ہے اگر میں ایسا کوئی لگاتا ہوں جو ایمیل اگزیسٹ کرتا ہے ان کے ادھر ریجسٹرڈ ہے یہ سممٹ کیا تو میسج کے آئے گا دیکھئے گا تو اس کے ایمیل پہ پھر ایمیل بیج رہے ملکہ اس کو ایمیل مل گیا ہے تو اگلا کام کروا دیا یہاں پر بیاسی کرنا ہے پہلے چیک کریں کہ وہ یوزر نیم اگزیسٹ کرتا ہے سلیپٹ سٹیرک فرام ایڈمن چیک کرو سب کچھ سلیپٹ کرو ایڈمن سے سب کچھ سلیپٹ کرلو ایڈمن سے وہ کیا کرتا ہے اس ٹیبل میں آتا ہے ٹیبل میں چیک کرتا ہے کہ جہاں پر یوزر نیم ایکول ٹو اس نیم ادھر ایڈمن ہے یوزر نیم اس جگہ پہ ایڈمن ہے یہ یو نیم ہے جو آپ نے لکھا ہے اگر جو آپ نے لکھا اور یہ براپر ہیں تو وہاں سے سب کچھ سلیپٹ کرلاؤ اس لائن میں سے سب کچھ لے آؤ اٹھا کے پاسورڈ بھی لے آئے گا اٹھا کے اگر میچ کرے گا تو یہ کیوری کیوں میں رکھی myeskoli underscore کیوری دو چیزیں مانگتی ہے دو آرگومنٹ یہ مانگتی ہے یہاں پر کنیکشن اور کیوری ڈالر سائن کون کنیکشن ہے کہاں سے آیا وہ اوپر پڑا ہوا ہے آپ نے انکلوڈ کروایا ہوا ہے جو ہی کنیکشن کو انکلوڈ کروایا اس کی اکسس یہاں پر بھی آگی تو کون ہی بھی آپ نے دے دیا کیوں تو ساتھ ہی اوپر پڑا ہے کیوری بھی آپ نے دے دی myeskoli کیوری کا فنکشن کیوری کو چلاتا ہے اگر کیوری آپ کی ایکچول میں چل جاتی ہے تو آپ کے ریزلٹ میں ڈالر سائن ریس کا جو ویریبل ہے اس میں ٹرو آ جاتا ہے اگر نہیں چلتی تو والز آ جاتا ہے تو سلیپٹ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کے آیا ریس میں آگے رکھ دیا اب میں نے یہاں پر ایک کیوری چلائی میں نے کہا ریس میں جو آیا ہے اس کو گنو اگر تو یہ میچ کر گیا سمجھو ایک نہ ایک تو ڈیٹا آیا نا میں کہتا ہوں جاؤ اس کو بلا کے لاؤ جس کی شہنٹ یہ ریڈ کلر کی ہے تو اس کو ہنٹ دی اور پھر بتایا کہ ہاں بھی ریڈ کلر والا بندہ ہے وہاں پر اگر ریڈ کلر والا بندہ ہی نہیں ہوگا تو یہ ایلس چلے گی ابھی سمجھاتا ہوں جب اس نے کچھ سلیکٹ کیا کیوری چلی ریس میں کچھ نہ کچھ آ گیا ہلو بالکل ہو رہی ہے کلاس آپ کی کیوں نہیں جوائن ہو رہی میں ابھی دیکھتا ہوں اب دوبارہ سے جوائن کریں ابھی ٹرائے کریں میں آپ لابی میں تھی نا میں نے آپ کو الاؤ نہیں کیا تھا اس وقت اب میں نے الاؤ کر دیا سب کو بینہ ایکسیس کے خود ہی آ جائیں گے آپ اب کریں ٹرائے اچھا جب کیوری چلی تو ریس میں کچھ تو آیا میں نے کہا گنوں یار نمبر آف روز کتنی روز آئی ہیں ریس میں یوں نیم کے اگینسٹ ایک طور ہو آئے گی ایک ہی بندے کا یوزر نیم آپ نے انٹر کیا ایڈمن ایڈمن کو ہی جا کے چیک کرے گا کہ ایڈمن اگزسٹ کرتا ہے دیکھو اگر میں علی لکھ دیتا ہوں وہ اگزسٹ ہی نہیں کرے گا اس سے میچ نہیں کرے گا جب میچ نہیں کرے گا تو ریس میں زیرو رو آئے گی میسکلائی نمبر آف روز ریس میں گنا اتنے ایریے نے یہ جتنا میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کی جگہ زیرو آئے گا یہ نمبر آف روز کو گنتا ہے میسکلائی نم انڈرسکور روز نمبر آف روز گنوں ریس میں جو آئی ہیں بھئی علی نام کا بندہ ہی نہیں ہے تو زیرو رو آئی کنڈیشن چیک کرو زیرو بڑا ہے زیرو سے یہ کنڈیشن ٹرو ہے یا غلط ہے تو زیرو زیرو کے ایکول ہوتا ہے زیرو بڑا تو نہیں ہے نا تو یہ غلط ہوگی کنڈیشن بولو یار اگر نام ٹھیک ہے نا تو یہ کنڈیشن ٹھیک ہے ایلس چلے گا آپ ایف غلط ہوگی ہے جب تو کیا چلے گا یوزر نیم اور پاسورڈ ایکچوال میں یوزر نیم انکریکٹ تھا لیکن میسج میں کبھی بھی نہیں آپ نے بتانا کہ یوزر نیم انکریکٹ ہے میسج میں آپ نے کہنا یوزر نیم اور پاسورڈ انکریکٹ ورنہ ہیکرز کو ہنٹ مل جاتا ہے کہ یار ابھی یوزر نیم نہیں میچ کر رہا پہلے یوزر نیم کو میچ کروائیں پاسورڈ کو بعد میں میچ کروائے گا اگر یہ میسج ہوگا یوزر نیم اور پاسورڈ انکریکٹ وہ کنفیجن میں رے گا کہ یوزر نیم غلط ہے یا پاسورڈ غلط ہے کیا غلط ہے وہ کنفیجن میں رے گا تو آپ لکھیں یوزر نیم اور پاسورڈ انکریکٹ ایلس چلی اب یہ اندر والی کہانی کب چلے گی جب ایف چلے گی ایف کب چلے گی جب رو میں ریزلٹ زیرو سے زیادہ آئے گا رو میں ریزلٹ زیرو سے زیادہ کب آئے گا جب ایک رو میچ کر جائے گی نیم کی اب ایڈمن آپ نے انٹر کیا ایڈمن مجود ہے ڈیٹا بیس میں ایڈمن کے ٹیبل میں وہ ایڈمن یوزر نے میچ کر گیا میچ کیا جب تو یہ گنا یہ رو بڑھ گی زیرو سے کنڈیشن چل گی جب کنڈیشن چلی تو اس کے اگرے اس ڈیٹا بھی تو فیچ کر کے لانا تھا نا یہ دیکھو می ایس کلائی فیچ ایرے ڈالر سن ریس ایسا فیچ ذرا نا اس کے اندر کر لو تو بہتر ہے تاکہ اس وقت فیچ کرے جب ڈیٹا آئے جب اگزیسٹ کر گیا فیچ ایرے فیچ ڈیٹا کو فیچ کرتا ہے ریزلٹ میں سے فیچ کر کے اس نے رو میں رکھوا دیا اب رو سے کیسے لیں گے ڈالر سن رو بڑی بریکن لگا کے کالم کا نام لکھیں گے پاسورڈ اتنا لکھنے سے یہاں پہ واسورڈ جو ہے اس کا وہ آ گیا اب یہاں پر وہ پاسورڈ یہاں پر پاسورڈ وہ جو آپ نے لکھا ہے یہ دیکھو اس ڈپے سے اٹھ کے آ رہا ہے اگر پہلے ایمل میچ کیا پھر پاسورڈ اگر ڈالر سن پاس جو آپ نے انٹر کیا ہے وہ ایکول ایکول ٹو ہے جو وہاں پر مجود ہے اس میں آ رہا ہے جو ڈیٹا بیس میں مجود ہے اس میں آ رہا ہے جو آپ نے انٹر کیا ہے اگر تو آپ نے غلط انٹر کر دیا ہے تو ایف نہیں چلے گی ایلس چلے گی یوزر نیم اور پاسورڈ اگر آپ نے صحیح انٹر کیا ہے ایکول ہو گیا میسج آ گیا سکسس کا کہ آپ نے ٹھیک انٹر کیا ہے تو سکسس تو ہم نے شو ہی نہیں کروانا ہم نے تو ریڈیریکٹ کروانا ہے دوسرے پیج پہ ہم نے تو ڈیش بورڈ پہ لیں کے جانا ہے ہم نے سکسس کا میسج تو نہیں شو کروانا میں نے ختم کر دیا اب ایک پیج سے دوسرے پیج میں جانا ہے پی ایچ پی میں تو آپ ہیڈر لگاتے ہیں ہیڈر لگایا دیکھو ہیڈر کیا مانگتا ہے سٹرنگ ہیڈر مانگتا ہے ہیڈر لگایا کدھر جانا ہے انٹ ایکس ڈاڈ پی ایچ پی پہ چلے جاؤ انٹ ایکس ڈاڈ پی ایچ پی ہیڈر لکیشن لگائی بھئی انٹ ایکس ڈاڈ پی ایچ پی پہ چلے جاؤ آپ ری ڈیریکٹ کروا دیا جنہی سکسس ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے جی اس کو بھیجتیں ہیڈر لکیشن ہیڈر لکیشن ہیڈر لکیشن آج ہو بھی لاغ انٹ کرتے ہیں ان کے پیج پہ ہوں کوئی غلط یوزر نیم پاسورڈ لکھا غلط آ گیا ایڈمن ڈالا یوزر نیم پاسورڈ غلط ہے ایڈمن ٹھیک ہے پھر بھی پاسورڈ وہی آ رہا ہے میسج وہی آ رہا ہے یوزر نیم پاسورڈ isn't correct کیونکہ یوزر کو آپ نے ڈا لگا کے رکھنا ہے کنفیوز رکھنا ہے کہ یا تو یوزر نیم غلط ہے یا پاسورڈ دونوں میں سے کوئی غلط ہے تاکہ اسے اگزیکٹ میسج نہ پتا چلے کہ ہاں صرف یوزر نیم ٹھیک ہے پاسورڈ غلط ہے پھر وہ پاسورڈ پہ ہی زور لگائے گا تو میں نے ایڈمن انٹر کر دیا پاسورڈ کر دیا ایڈمن ون ٹو ٹری فور فائف اور لاغ ان کر دیا دیکھ رہے ہو ڈیش بورڈ پہ میں آ گیا ہوں جو ہی میں نے لاغ ان کیا جو ہی میں نے لاغ ان کیا لاغ ان پیج پہ آ گیا ہم لاغ ان کے پیج پہ آ گیا ہوں یہ یوریل کاپی کر لیتے ہیں یہ یوریل کاپی کر کے رکھتے ہیں میں لاغ ان کے پیج پہ آ گیا ہوں میں یہاں پر پھر کلک کرتا ہوں اور تیری مجھے پاسورڈ ہی نہیں یاد یہاں سے ہو جائے گا سر سیو ہے اب میں لاغ ان ہو چکا ہوں جو ہی لاغ ان ہوا مجھے ہوم پیج میں لے آیا اب میں اس پیج کو واپس لے کے آنا چاہتا ہوں یہاں لاغ ان کا پیج دیکھوں آتا ہے میں نے انٹر کیا لاغ ان کا پیج آیا جب آپ لاغ ان ہو جاتے ہو جب آپ لاغ ان ہو جاتے ہو تو آپ کو لاغ ان کا پیج نہیں نظر آئے گا اچھا اب اس کا کاپی کر لو اب لاغ ان نہیں ہو لاغ اوٹ ہو اب آپ لاغ اوٹ ہو اب وہ والا پیج دیکھنا چاہو وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پیج نہیں وہ نہیں آتا آج ہی اپنا چیک کرتی ہیں میں لاغ ان کر کے آیا میں نے کہا چیک کروں لاغ ان کا پیج آتا ہے login.php یہ کیا ہوا لاغ ان کا تو پیج آ گیا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں جب لاغ ان ہو جائے تو پیج نہیں آنا چاہیے آج ہے آپڑاتوں سیشن پی ایس پی بے سیشن 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 ادھر ڈیفائن کرتو ڈالرزائن انڈرسکور سیشن وان ٹو تھری اور تیسرے پیج میں جا کے اس کو ایکو کرو گے تو وہ آپ کو وان ٹو تھری شو کروائے گا ادھر میں کوئی کسی ویریبل میں دیکھو ویریبل میں آپ نے یوزرمیم رکھا ہے نا یونیم تیسرے پیج پر دوسرے پیج پر نظر ہی نہیں آئے گا اسی پیج میں صرف نظر آئے گا بلکہ اس بریکٹ کے اندر صرف آپ کو نظر آئے گا سیشن ویریبل آپ کا اکراؤس آل پیجز نظر آتا ہے اگر آپ نے کوئی ویلیو ملٹیپل پیجز میں استعمال کرنی ہے چیک کرنی ہے تو اب سیشن کا استعمال کرتے ہیں کوکی آپ کے کمپیوٹر پر انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے جبکہ سیشن آپ کے سرور پر انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے what is php سیشن when you work with an application you open it do some changes and then you close it this is much like a session سیشن ایک کیا کہلیں آپ اس کو duration جس طرح آپ کہتے ہو کتنے سیشن کا یہ ہوگا تو ایک time duration کہلیں آپ سیشن آئے آپ نے کام کیا کام کو بند کر دیا لیپٹوپ آن کیا کام کیا لیپٹوپ کو بند کر دیا وہ اس کو ایک سیشن بولتی ہیں وہی ہوتا ہے نا سیشن تو یہاں پر وہی چیز کے لاغ ان لاغ اٹھ کے لیے ہے آپ نے لاغ ان کیا آپ نے ورکنگ پر فارم کیا سٹوڈنٹ کو ایڈ کیا ویو کیا کچھ اپ ڈیڈ کیا لاغ اٹھ کر دیا فیس بک کو لاغ ان کیا چلایا فیس بک کو چلانے کے بعد لاغ اٹھ کر دیا نہ بھی کریں کہ لاغ اٹھ کر دیا وہ ایک سیشن ہوتا ہے آپ کا when you work with an application you open it do some changes and then you close it this is much like a session the computer know who you are computer جانتا ہے آپ کون ہے it knows when you start the application and when you end it computer آپ کو کب جانتا کہ آپ کون ہے جب آپ لاغ ان کرتے ہو system آپ کو کیسے جانتا ہے آپ کون ہو جب آپ لاغ ان کرتے ہو آپ بلال ہو آپ اسد کے اکاونٹ سے لاغ ان کرو کہ تا system آپ کو کیا سمجھے گا آپ کون ہو بلال ہو کیا کہتے ہیں جس کا لاغ ان کریں گے جس کا لاغ ان کریں گے آپ دیکھیں ایک system ہے اس میں دس یوزر ہیں کام کر رہے ہیں تو ان کی activities save ہو رہی ہوتی ہیں کہ کس یوزر نے کیا کام کی ہے ورنہ ایک یوزر حرامی ہوگا وہ کسی اور کے اکاونٹ سے delete کر کے کہانی ڈال دے گا delete کر دے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے ڈالیٹ کیا ہے ڈیٹا وہاں پر activities save ہو رہی ہوتی ہیں session جب کوئی user log in ہوتا ہے session آ جاتا ہے جب user log out کرتا ہے session چلا جاتا ہے جو ہی log in کرتے ہیں session میں کچھ رکھوا دیتے ہیں جو ہی log out کرتے ہیں session کو غالی کر دیتے ہیں چلی کچھا ہی سوٹا ہے know who you who you are it knows when you start the application and when you end and when you end but on the internet there is one problem the web server does not know We have to know Who you are He wants to know who you are what you do because the HTTP address does not maintain state آپ کا HTTP Address State maintain Session variables solved This problem by sorting user information to be used across multiple pages وہ کہا کہ اگر آپ ک stood across the page آپ نے ایک page میں be poll ваш Lilla جس بول دیکھ سکتے ہو Another default session variables until the user close the browser سیشن ویریابل اس وقت تک انڈر نہیں ہوتا جب تک آپ بروزر کو کلوز نہیں کرتے اچھا جی سیشن ویریابل ہولڈ انفارمیشن about one single user and are available to all pages in one application وہ ایک سنگل یوزر کی انفارمیشن کو ہولڈ کرتا ہے وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کی پورے پیجز پورے پرجیکٹ میں جتنے ہی پیج ہوتے ہیں ان میں اکسیسیبل ہوتی ہے if you need a permanent storage you may want to store the data in database وہ تو اچھی بات ہے آپ کو پہلے ہی پتا کہ اگر آپ permanent data کو store کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو database کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن ہم تو کہنا چاہتے ہیں کہ بندہ آئے login ہو کام کرے login کرے تو کہانی ختم start a php session کیسے php session کو start کرتے ہیں a session is started when the session start function جب آپ یہ function لکھو گے session آپ کا start ہو جائے گا session variables are set with the php global variable dollars and underscore session session start ویسے کرنا ہے session کا variable بنانا تو ایسے بنے گا dollars and underscore session یہ دیکھو session start کیا dollars and underscore session variable بنایا favorite color equal to green favorite color ایک variable بنا اس میں green رکھوا دیا بھئی دس پیجز میں جا کے echo کرو گے تو green نظر آئے گا آپ کو کیسے شو کروانا ایک کو ایسے کو ہو جائے گا اچھا جی session کو end کروا جاتے ہیں یہاں پھر session destroy یا unset destroy a php session session اس سے start ہوتا ہے to remove all global session variables and destroy the session use session unset or session destroy دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہو اگر آپ session unset کرو گے تو کسی ایک بندے کی information خالی کرے گا session destroy کرو گے تو ہر ایک variable کو ختم کر دے گا session destroy ہو جائے گا آپ کا تو کام start کرتے ہیں میں نے کہا جب login کرو نا ایک تو اس پیج پہ چلا جائے index کے پیج پہ dashboard پہ چلا جائے دوسرا کام یہ کرو کہ بندے کی information save کر دو session میں سب سے اوپر آؤ session کو start کرو s e double s i o n session underscore start session آپ کا start ہو گیا اوپر آپ نے session start کر دیا آپ session کا استعمال کر سکتے ہو variable کیسے بناتے ہیں dollar sign underscore session variable کا نام رکھو is logged in true loads کیا کیا true اور false کا پتہ نہیں boolean یا تو ہاں یا تو نہ درمیان والا کام ہی نہیں یا تو true یا تو false یا تو دائیں یا تو بھائیں یا اوپر یا نیچے true false on یا off پتہ نہیں بولینز کا بتاؤ جی بولینز کا پتہ ہے آپ کو جی بولینز کا پتہ ہے آپ کو یہ جو ساری کہانی ہے نا ادھر ادھر اتنی یہ لاغ ان ہو چکا ہے ای میل بھی اور پاسورڈ بھی اوکے کی رپورٹ میں ہیں میں نے کہا جب لاغ ان ہو جائے ایک تو بھیجو ہوم پیج بے جس طرح فیس بک بھیجتا ہے انڈ ایکس پیج بے بھیجو دوسرا کیا کرو ساتھ میں is logged in ویریبل بناو اس میں لکھ دو true کہ بھئی بندہ log in ہے true ہے بندہ log in ہے جب جب اس log in میں true پڑا ہوگا بندہ log in ہی ہوگا اوکے ہو گیا ایک تو true رکھوا دیا دوسرا کیا رکھوانا ہے ڈالر سائن انڈر سکور سیشن یوزر بھئی یوزر کون سے ہے یہ بھی تو پتا چلوانا ہے نا یوزر کس میں آ رہا ہے ڈالر سائن انڈر سکور رو ڈالر سائن رو انڈر سکور نہیں ہے رو یوزر نیم یہ کہاں سے آیا ہے یوزر نیم یہ پوری ڈیٹا سیلیکٹ کر کے لائے ہیں یہ یوزر نیم ڈیٹا بیس میں پڑا ہوا ہے یہ یوزر نیم اس کو گٹ کر کے میں نے سیشن یوزر میں رکھوا دیا اب دو چیزیں رکھوا دیا میں نے true بھی رکھوا دیا ہے اور میں نے یوزر نیم بھی رکھوا دیا ہے یہی ڈیریکٹ کرنے سے پہلے یہ چیزیں رکھوا دیا یہ دونوں چیزیں رکھوا دیا اب ایک کام کرنا ہے ہم نے وہ کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم اکسیس کرتے ہیں جب لاغ ان ہونا جب بندہ لاغڈ ان ہو جائے جب بندہ لاغڈ ان ہو جائے جب بندہ لاغڈ ان ہو جائے تو لاغ ان کا پیج دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم آ جائیں میں اوپر جاتا ہوں سب سے ایک کام کرتا ہوں ایف کی کنڈیشن لگائی ایف اس سیٹ اگر کچھ ہے اس سیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے نا پہلے بھی بتایا آپ کو اگر کچھ ہے ڈالر سائن انڈر سکور سیشن اس لاغڈ ان کا ویریبل ہے اگر کچھ سیٹ ہے اس لاغڈ ان میں ملک کچھ پڑا ہے اس لاغڈ ان میں تو بیٹا جب تک اس لاغڈ ان میں کچھ پڑا ہے نا ہیڈر لکیشن کیا کر دو یہی ہیڈر لکیشن اٹھاؤ انڈیکس.php جب تک جب تک اس میں کچھ پڑا ہے کہاں رکھا گیا تھا یہ رکھایا تھا true جب بندہ لاغڈ ان ہے اس میں true رکھوا دیا جب تک اس لاغڈ ان میں true پڑا ہے ایف کی کنڈیشن تب تک انڈیکس پیج پہ بھیجتا جائے لاغڈ ان کے پیج پہ آئے ہی نا آجائیں دیکھ لیتے ہیں ریفریش کیا اب میں ایڈمن ایڈمن لاغ ان کرنا چاہوں لاغ ان ہو گیا ہے لاغ ان ہو چکا ہے اب میں لاغ ان کا پیج اکسیس کرتا لاغ ان کا پیج آتا ہے آرہ ہے لاغ ان کا پیج نو سر اسی لیے نہیں آرہا کہ تم لاغ ان ہو گئے ہو جس طرح فیس بک نہیں لے کے آتا اب دیکھو میں لاغ ان ہونے والا ہوں دیکھئے گا یہ میں لاغ ان ہو گیا ہوں اب یہ والا پیج آپ کو دوبارہ نظر ہی نہیں آئے گا میں نے یوریل کپی کر لیا تھا اس کا وہ والا پیج آپ کو دوبارہ نظر ہی نہیں آئے گا میں لاغ ان ہو گیا ہوں میں لاغ ان والا پیج لے کے آنا چاہتا ہوں دیکھئے گا آئے گئے نہیں آپ کو پیج نظر ہی نہیں آئے گا لاؤگ ان والا ہمارا بھی ایسے ہی ہو گیا ہمیں پیج وہ لاؤگ ان کا نظر ہی نہیں آ رہا ہمارا بھی ایسے ہی نہیں آ رہا لاؤگ ان ہم ہو چکے ہیں اب لاؤٹ ہون ہے ہم نے لاؤٹ کیسے ہوں گے ہم لاؤگ ان تو ہم ہو چکے ہیں لاؤگ ان تو ہم ہو چکے ہیں اب لاؤٹ کرنا ہے لاؤٹ پر کلک کریں تو لاؤٹ ہونے چاہیے یہاں پر تو لاؤٹ ہوا ہی نہیں آج ان لاؤگ اوٹ کے بٹن پر جائیں لاؤٹ ہیڈر میں پڑھا ہے لاؤٹ پڑھا ہے اے ڈر میں ہی ایڈر میں ہی ایڈر میں ہی ایڈر میں ہی ڈر میں ہی ڈر میں ہی ہیڈر میں چلے ہی یہ دکھیں آپ نے جو ہی لاؤٹ پر کلک ہو کسچن مارک لگایا آپ نے پھر لکھا بتن لاؤٹ بتن ضروری نہیں لگیں اس میں ایکشن لکھ دیں ایکشن ایکول ٹو لاؤٹ کلک کریں ایکشن لاؤٹ ہو جائے میں ریفریش کرتا ہوں دیکھئے گا ایکشن لاغ اٹھا رہا ہے آپ کا لیکن پیج لاغ اٹھنی ہو رہا کیوں آپ نے کوڈ ہی نہیں کیا کوڈ کر لیتے ہیں آج فائل نیو کریں پی ایس پی لگائیں پی ایس پی کو کلوز کریں اس پیج کا نام بنائیں sews station login dot php اس میں جو بھی لکھو ہو ہر پیج میں آپ نے انکلوڈ کروانا وہ اس لیے بتاتا ہوں ابھی کیوں انکلوڈ کروانا ہے آج آج آپ نے کہا جن ہی LANG exc duo اس لیے اس کو ہر پیج میں انکلوڈ کروانا ہے کیونکہ ہیٹر ہر پیج پر آ رہا ہے اس پیج پر آنڈیکس والے پیج پر بھی ہیٹر ہے ایڈ سٹوڈنٹ والے پہ پر بھی ہے view student والے پہ بھی ہے update والے پہ بھی ہے مجھے تو نہیں پتا نا user نے کس page پہ کھڑے ہو کے logout کر دینا ہے یا تو اگر کہوں کہ ہر بندہ index پہ واپس آئے گا پھر logout کرے گا جب اس کو logout کرتے ہو کیا پتا کوئی post open کی ہو کوئی یہاں پہ friends دیکھ رہے ہو کوئی نہ کوئی دیکھ رہے ہو پھر logout آپ دیکھو اب یہ page آگیا ادھر سے logout کر دوں اب یہ ادھر friend request والے میں آ جاؤ چار سو انتالیس وہ بھی پتہ نہیں کتنے بچارہ چار سال سے لائن میں لگا ہوا four years four years two years اچھا اب اس page پہ ہیں ادھر سے logout کر دو اب ہمیں نہیں پتا system کو نہیں پتا کہ ہاں میں کس page سے logout کروں گا سو مجھے logout کا code ہر page میں include کروانا پڑے گا یاد ہو کہ home page پہ صرف logout کرنا ہے یہی چیز مجھے نہیں پتا کس page سے logout کر دے گا ہے user تو مجھے یہ جو page بنا code بنا رہا ہوں ہر page میں لگانا پڑے گا code کیا ہے if is set اگر کچھ set ہے کس میں dollar sign underscore get بھئی post کیوں نہیں کیا logout پہ جب click کرتے ہیں تو url میں show کرواتا ہے action جو چیز url میں show ہوتی ہے وہ get سے get کی جاتی ہے post میں بتایا تھا نا آپ کو کہ اس میں farm کے action میں کہ جو farm کا action post ہوتا ہے وہ hidden farm میں data بھیجتے ہیں جب data url میں show ہوتا تھا اس کا ملک action آپ کا sorry method کیا ہے get ہے تو اب آپ نے check کرنا ہے کہ action کے variable میں logout آگیا ہے جب تک logout نہیں ہے تو logout نہیں کرنا دیکھو کوئی logout نہیں ہے action میں جو ہی action میں logout آئے گا تو بیٹا logout کر دو اس کا ملک ہے بندے نے button press کر دیا ہے logout کا logout کرو تو میں یہاں پر کرتا ہوں if we set get action اگر action میں کچھ آیا ہے اگر action میں کچھ آیا ہے and اور condition لگاؤ ایک and dollar sign underscore get action جو جو action میں آیا ہے وہ equal to equal to logout ہے log action میں اور بھی تو کچھ ہم رکھوا سکتے ہیں نا اس بھی ایک condition کی ضرورت تھی صرف صرف اس set action کی یہ get logout والے کی نہ کرتے بٹ اگر پورا system ہم بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں action میں logout رکھوا ہے کئی پہ action میں ہم نے status active رکھوا دیا ہو تو اس وجہ سے آیا ہے ہو سکتا ہے action میں equal آجاتا active آجاتا ہے لیکن کب چلانا ہے جب logout آئے یہ code تب چلے get underscore action and action میں جو آیا وہ logout ہے تو کیا کرو بیٹا header location header location کیا کر دو logout ہو تو کدھر جانا چاہیے پتاؤ یار logout کدھر جانا چاہیے نہیں بولوگے جب logout ہوتے تو کدھر جاتے ہو سامنے کیا نظر آنے لگ جاتا ہے login کا پیج نظر آنے لگ جاتا آپ کو سامنے تو میں نے بھی وہی کام کیا کہ user پریس کر دیتا logout کا button if you set get action and action equal to logout جو logout ہو login کے پیج پہ بھیج چیک کر لیتے ہیں dashboard پہ ہوں logout کیا تو کام اتھراب ہو گئے یہ تو گیا ہی نہیں یہ تو گیا ہی نہیں کیوں session end کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں جب session end کرتے ہیں تو session کو destroy کرتے ہیں میں نے آپ کو بھی پڑھایا تھا وہاں پہ چلیں کوئی بات نہیں session destroy کرتے ہیں session کو مقا دو session کو ختم کر دو session destroy کر دو یہ پھر بھی نہیں جا رہا کیوں نہیں جا رہا کوئی بتائے گا کوئی بندہ یہ بتا دے کیوں نہیں جا رہا کوئی female male بتا دے hundred کا balance اسی وقت بتاؤ بھی کوئی ہمیں تو پتا نہیں ہے آئی ٹی والوں کو پتا ہو سر جہاں پہ session میں لگائے وہی پہ لگائیں گے نا destroy نہیں وہی پہ لگائے دیکھو نا click ہو logout ہو جائے session destroy ہو جائے لیکن جب ہم کرتے ہیں logout تو پھر بھی نہیں ہو رہا بجا بتائیں یہ فائل سامنے بنی پڑی ہے میری دس نو آٹھ سات چھے پانچ چار تین دو ایک کوئی نہیں بھئی نو سائر نہیں چاہیے انڈرڈ آب میں خود کوئی دے لیتا اور جلیو ایک منٹ پہلے بتایا ہے کہ اس فائل کو انکلوڈ کروانا پڑے گا ہر پیج میں کہا تھا نا تو پھر بھول گئے ہو اتنی جلدی بھول جاتے ہو اس کو جا کے انڈیکس کے پیج میں سارے پیجز میں انکلوڈ کروا دو آجو انڈیکس کے پیج میں جاؤ کیسے انکلوڈ کرواتی ہیں ای ایچ پی سیشن سٹارٹ کرو ہر پیج میں سیشن اوپر سٹارٹ کر دو دوسرا کام اس کو انکلوڈ کروا دو ریکوائر ونس انکلوڈز میں گئی ہوگی انکلوڈز میں پہلے اس کا نام کیا نام تھا انکلوڈز میں سیشن لاغ اینڈ ڈاڈ پی ایچ پی اس کا نام تھا دیکھو ذرا انکلوڈز میں پڑی باہر سیف کر دی انکلوڈز میں کیا ٹھیک ہوگیا سیشن لاغ ان ڈاڈ پی ایچ پی صرف انڈیکس میں انکلوڈ کروا آئیے ایل ٹو اپن سٹریم انکلوڈز بھائی جی انکلوڈز انکلوڈ نہیں انکلوڈز ہوگیا ہے اب انڈیکس والی فائل ہے لاغ آؤٹ کروں گا میرا بیٹا لاغ ہوگیا لاغ اٹھ ہوگیا یس سیر میں لاغ ان کرتا ہوں پھر لاغ ان ہوگیا ہو رہے لاغ اٹھ اور لاغ ان آئیس 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 سٹوڈنٹ کے ٹیبل پہ ہوں میں نام لکھا بلال سب کچھ سیب اٹھ کر دیا چھڑو یار دہیں لے کیوں لاغ اٹھ کر دیا ہوا لاغ اٹھ ہوگیا نہیں ہوگیا کدھر دیکھ رہے ہوں نہیں ہوا سر لاغ ان پیج پہ نہیں گیا رہا لاغ اٹھ ہوا ہی نہیں کیوں نہیں ہوا لاغ اٹھ سر فائل کو انکلوڈ نہیں کروایا ہم نے ایڈ سٹوڈنٹ کے پیج میں صرف انڈکس کے پیج میں کروایا تھا اب ہر پیج میں جدر جدر آپ پیج بناو گے جدر جدر چاہتے ہو گئے ویب سیڈ کا حصہ ہے اس میں ٹاپ پہ آپ نے اس کو انکلوڈ کرواتے جانے ہیں ایس سٹوڈنٹ میں کروا دیا انکلوڈ اپڈیٹ سٹوڈنٹ میں کروا دیا سٹوڈنٹ میں کروانا کروانے کروانے چھوڑ دو اچھ ٹھیک ہو گیا ایڈ سٹوڈنٹ پہ آن لین ڈال سیمی کولن سیمی کولن ایڈ ایڈ سٹوڈنٹ پہ ہوں ایڈ سٹوڈنٹ سے بھی واپس چلا گیا میں ایڈ سٹوڈنٹ پہ سٹوڈنٹ آپ ایڈ بھی وہاں کرتا وں وہاں سٹوڈنٹ کر کے واپس چلا گیا لاغ اٹ ہو رہے صحیح سے جی سر صحیح سے بھی تو جیسے ہم ڈلیٹ کرتے ہیں تو ہم سے پہلے وہ پوچھ رہا تھا کہ کنفرم پہلے ڈلیٹ کرنے لاغ ڈ کرنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں جیسے مطلب ہم وہ چیز ڈلیٹ کرتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ پہلے ہم سے وہ پوچھے کہ اس کو ڈلیٹ کرنے بلکل بلکل پوچھ سکتے ہیں آپ لاغ ڈ میں سر احسان ہو چاہیے بلکل لاغ ڈ پہ مانگتا نہیں ہے چل میرے بھائی کیونکہ اس کا نقصان نہیں ہے لاغ ڈ پہ کبھی بھی نہیں مانگتے ایسا کہ آری شوری کبھی کوئی دال دیتا سسٹم میں اگر آپ ڈالنا چاہیں برنہ جنرل نہیں جنرل آپ کہیں کہ کنفرمیشن اس وقت مانگی جاتی ہے جس چیز کا نقصان ہو ڈلیٹ کرنے کا نقصان ہے چیز ریکور کرنے مشکل ہوتی ہے لاغ ڈ کیا ہے لاغ ڈ کر دو گے نہیں بھی نہیں رہا گیا ہے لاغ ان کر لو دوبارہ سے لیپٹوپ بند کرنے لگتے ہو پوچھتے ہیں کہ بند کر رہے ہو نہیں کرنا آپ نے بند ہوگا تو آن کر لوگے دوبارہ سے اچھ اچھ کدھر تھا میں کدھر تھا لاغ ڈ کر دی ہے پھر بچہ جب لاغ ڈ کر دیا ہم نے اب لاغ ان کا پیج آنا چاہیے اور سوری انڈیکس کا پیج ڈیش پورڈ ایڈ سٹوڈنٹ نظر آنے چاہیے نہیں تو ہمارا کام ہی سارا خاک میں مل جائے گا آ جائیں بندہ آیا بینہ لاغ ان کے اس نے لوگ کیا ہوا آ رہے ہیں نظر یہ تو کام غراب ہو گیا ہے یہ تو کام غراب ہو گیا ہے غراب ہو گیا ہے تو کیا کریں اب رب ایڈا جب آپ نے ایک جیسے یاد رکھی ہیں جب آپ نے لاغ ان کیا تھا اس لاغ ڈ ان میں کچھ رکھوایا تھا جب لاغ اوٹ ہوتے ہیں تو اس لاغ ڈ ان خالی ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے سیشن ڈسٹروئی کیا تو سارا سیشن خالی ہو گیا نہ اس لاغ ڈ ان میں کچھ رہا نہ یوزر میں کچھ رہا ایسا ہی ہے جب لاغ اوٹ کیا تو سیشن ڈسٹروئی انکلوٹس میں جائیں سیشن لاغ ان میں جائیں آپ کو بتاتا ہوں جو ہی لاغ اوٹ پریس ہوا کنڈیشن چلی ایڈر لوگیشن چینج ہوگی اور سیشن ڈسٹروئی اس لاغ ڈ ان میں جو کچھ پڑا تھا وہ کیا ہو گیا کھالی کیا ہو گیا کیا ہو گیا اس لاغ ڈ ان میں جو پڑا تھا وہ سارا کھالی ہو گیا ٹرو رکھوایا تھا لاغ ان کر کے جب سیشن ڈسٹروئی ہو وہ ٹرو نکل گیا اس میں سے کھالی ہو گیا تو میٹا یہاں پر کنڈیشن لگاؤ جب اس میں کچھ نہیں ہے ایف اس سیٹ اس کا ملک کیا ہوتا ہے ایف اس سیٹ اگر کچھ ہے کس میں ڈالر سائن انڈر سکور سیشن اس لاغ ڈ ان اگر کچھ سیٹ ہے اگر کچھ سیٹ ہے تو کس پیج پی آتا ہے بتاؤ اگر لاغ ڈ ان میں کچھ پڑا ہے تو کون سا پی جانا چاہیے اس لاغ ڈ ان میں لاغ ڈ ان کرتے ٹرو رکھواتے ہو جب اس میں کچھ پڑا ہے فار ایزمبل ٹرو پڑا ہے تو کون سے پیجز نظر آنے چاہیے جن پیجز کو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہی پیجز نظر آنے چاہیے لیکن میں اس کو ناٹ کر دیتا ہوں کچھ نہیں پڑا اگر کھالی ہو گیا ہے تو اس کو لاغ ان کے پیج پہ بھیج دو اس کو لاغ ان کے پیج پہ بھیج دو اگر کچھ نہیں پڑا سیشن ڈسٹوائے ہو گیا ہے تو اس کو اکسیس ہی نہ کرنے دو فائلز کو اب جب آپ نے بیٹا لاغ اوٹ کر دیا تھا تو سیشن خالی ہو گیا اب جو ہی آپ کرو گے نا ایڈ سٹوڈنٹ کو چیک مل رہا ہے ایڈ سٹوڈنٹ لاگ اوٹ کر دیا سیشن خالی ہو گیا آپ نے ایڈ سٹوڈنٹ کو سرچ کیا وہ ایڈ سٹوڈنٹ پہ آیا ایڈ سٹوڈنٹ میں آتے ہی اس نے اس فائل پہ چلا گیا جب اس فائل میں گیا تو پہلی کنڈیشن کو چلایا گیٹ ایکشن نہیں بھئی ایکشن تو ہے ہی نہیں لاگ اوٹ تو کب کا کر چکے اب تو آپ یوریل سے ایکسس کرنا چاہ رہے ہو جب آپ نے ایکسس کیا وہ اس پیج میں آیا یہاں پر اس نے دیکھا سیشن is logged in not کچھ نہیں سٹ میں نے کہا کچھ نہیں سٹ ڈسٹوڈنٹ کر دیا تو سارا خالی ہو گیا تھا ناٹ کا سائن بتاتا ہے کچھ نہیں سٹ جب کچھ نہیں سٹ تو بیٹا لاغ ان پہ بھیجتے رو جتنی مرضی ایکسس کرلو لاغ ان پہ بھیجتے رو لو جی جتنا مرضی اس کو ایکسس کرلو بینا بینا لاغ ان کیے آپ کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے بینا لاغ ان کیے آپ ایک بندے کو ایڈ نہیں کر سکتے یہ لاغ ان لاغ اوٹ ہوتا ہے سٹرونگ سسٹم اس میں کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے سمجھ آگئی آپ کو جی سارا اب لاغ ان کر دیا لاغ ان کرتے ہیں وہ بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پر نام وغیرہ لکھا آ رہا ہوتا ہے اس کا کون لاغ ان ہے ایسا ہی ہے نا میں فیس بک پہ لاغ ان کرتے ہیں لو ہوتے ہیں وہ کانس کٹ ری فریش ہاں یہ دیکھو میرا نام نظر آ رہا ہے نہیں یہاں پر جب میں نے لاغ ان کیا دوسری ساری چیزیں چھوڑ دیں میری ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں بٹ میں ابھی صرف نام شو کروانا چاہتا ہوں یہاں پر میرا نام آپ کو نظر آ رہی ہیں آ جائیں میں نے کہا اور جو ہی لاغ ان کروں نا ادھر ہیڈر میں ادھر ہیڈر میں میرا نام شو آجائے لاغ اٹھ کے پاس پاس کہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آجائیں ہیڈر میں آتے ہیں میرے بچے یہاں پہ آجائیں ہیڈر میں ہیڈر میں ادھر لوگوں کے ساتھ دیکھنے یا اس کے ساتھ دیکھنے جیدر آپ کو اچھا لگی سپین سپین کو کلوز کیا سٹائل لگایا مارجن مائنس رائٹ سے تھوڑا سا مارجن دے دیا بیس پکزل کا اس میں بلال دیکھنے دیکھوں وہ تو اوپر آ رہے کم خراب ہو گیا ہمیں اس کے ساتھ چاہیے اس کو ڈسپلی بلاغ بناتے ہیں لیفٹ کرتا ہوں اوپر ہی کرلے کے اوپر ہی نا چلے ڈیزائن چینج کرتے ہیں بھئی پرفیکٹ چیز بنا کے دیتے ہیں جگاڑ کیوں لگا یہ لاغ اوٹ ہے یہاں پر لکھیں سپین سپین کو کلوز سپین میں لکھیں محمد بلال اٹھنے ہی ایڈمن ہی نظر آ جائے ایسے دیکھنا اب سی ایس ایس میں شلتے ہیں سی ایس 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 ال essas آگے لاغ اوٹ کا وٹن کے ادھر ہے لاغ اوٹ 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 کا ڈزائن دیکھنا چاہتے ہیں اس پر رائٹ کلک کریں انسپیکٹ میں چلے جائیں اسٹائل لگا اس کا لائن نمبر نائنٹی ٹو پہ ہے اب پیج میں جلدی سے نائنٹی ٹو ڈھونی ہے کنٹرول جی کریں نائنٹی ٹو پہ چلے جائیں نائنٹی ٹو کے پاس آگے یا ڈسپلی بلاک پہ اڑا دیں یہاں سے اڑا دیا اب ایک لائن میں آگے ہیں اب ان کو مارجن مارجن دے سکتے ہیں ہیڈر میں آئے ہیں ان دونوں کا دیو میں لگا لیں ڈیو کا نام رکھیں یہ مای اکاؤنٹ رکھتے تھے اس اکاؤنٹ کو یہاں پر بلا لیں ڈارٹ اکاؤنٹ اور نیچے کرنا چاہتے تو اکاؤنٹ کی پیڈنگ کو بڑھا لیں یہ چیز ہوگی ادھر آ جائے گا سپین میں جائیں سپین ہے جو ہیڈر میں سپین کے ساتھ کیا کریں اکاؤنٹ کا سپین دیکھئے گا اکاؤنٹ کا سپین اس کے ساتھ کیا کریں یہاں پر آئیں اکاؤنٹ کا سپین مارجن رائٹ ہٹ کے آئے نام جو لکھا ہے مارجن رائٹ آجائے آج یہ تو ایڈمن ابھی سے لکھا آگیا ہے لاغ اٹ کیا لاغ ان کیا ایڈمن کو ایڈمن کو ایڈمن کو یہاں پر آئیں اس میں پی ایچ پی لگا دیں پی ایچ پی ڈالر سائن انڈر سکور سیشن وہ جب سیشن میں رکھویا تھا میں نے یوزر رکھویا ہے میں آپ کو لاغ ان پر دکھاتا ہوں لاغ ان ڈارڈ پی ایچ پی یہ دیکھو ایک تو ٹرو رکھویا ہے دوسرا یوزر بھی رکھویا ہوا ہے تو سیشن یوزر کو اکو کروا دو یوزر کا جو نام ہوگا وہ یہاں پر اکو ہو جائے گا یہ دیکھو ڈالر سائن سیشن یوزر اکو اب یہاں پر آپ کو ایڈمن نظر آئے گا لاغ ان ہو چھوٹی اے بی سی میں نظر آئے نا ایڈمن اس کو آپ ڈیزائن دے سکتے ہو کہ جیسا ہے ویسے ہی آئے میں لاغ اٹھ کرتا ہوں لاغ اٹھ ہو گیا میں ڈیٹا بیس میں جا کے ایک کہانی ڈالتا ہوں اس کی جگہ میں ڈال دیتا ہوں بلال بلال لکھا پاسورڈ کر دیا پاکستان ون بلال یوزر نے میں پاسورڈ کر دیا پاکستان ون آج ہیں آپ اسی سے لاغ ان کریں وہ انفارمیشن غلط ہوگی نا جو آپ پہلے انٹر کرتے تھے غلط ہوگی نا کیوں ڈیٹا بیس میں اپ ڈیٹ کر دیا پاسورڈ ہم نے ڈیٹا بیس میں ہم نے پاسورڈ کو چینج کر دیا ہے لاغ ان ہی نہیں ہو رہا کیا لکھنا پڑے گا یہاں پر بلال پاکستان پاکستان ون صرف ہے میرے کہال پاکستان ون پھر غلط ہو گیا بلال پاکستان کا پی بڑا تھا وہاں پر غان لاغ ان کیا لاغ ان کے پیج پر جلا گیا جو سر آگے جو سر نیم جی جو سر نیم آگیا جاں جو سر نیم آگیا اب صرف یو سر نیم نہیں آرہا ہوتا ساتھ میں تصویر بھی آرہی ہوتی ہے تو ایڈمن میں تو ہم نے تصویر ہی نہیں ابھی رکھوائی سٹرکچر میں جاؤ ایڈ کرو ایک کالم آفٹر پاسورڈ کالم کا نام دے دو ایمج آئی ایم میں جی ایمج ٹیکسٹ سیو کر دو اب میں جلتا ہوں ایمجیز میں کوئی تصویر لے لیتا ہوں میری تصویر ادھر کدھر یہ ہے یہی تصویر کا کوڈ لے کے میں وہاں پہ رکھوا دیتا ہوں پر اپٹیز میں جا کے دیکھ لیتا ہوں اس کی کیا ہے جے پی اینجی ہے ڈیٹا بیس میں اب ڈیٹا بیس میں اپ ڈیٹ کا کوڈ تو نہیں بنایا ابھی ہم نے ابھی تو ہم صرف خود ہی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ڈاڑ پی اینجی میں نے کر دیا میں نے کہا جب لاغ ان ہو نا بیٹا تو یوزر نیم کے ساتھ ساتھ تصویر بھی لے لو ایمج اس کو سیشن کے ایمج کے ویریبل میں رکھوا دو میوٹ کرو بھئی ایمج کے ویریبل میں آگئی آپ بیٹا اسی طرح ایمج کو ایک کو کروا سکتے ہیں آجو کیسے ایک کو کروانا ہے ہیڈر میں آؤ نام سے پہلے آپ ایمج لے جاؤ یہ دیکھو ایمج ایس آر سی ایمج میں جاؤ یہ تصویر پڑی ہے یہ تصویر تو نہیں ہے یہ تو پی ایش پی کا ساتھ آئے گی ایک کو کروا دو اس تصویر کو ایک کو یہاں پر تصویر آنے چاہیے یہ دیکھ لیتے ہیں تصویر آتی ہیں وہ ساتھ میں تصویر آگئی ہیں کچھ ہو نہیں ہو رہی دیکھ لیں کچھ غلط تو نہیں ایک دفعہ لاغ اوڈ کرنا پڑے گا پھر انفارمیشن گٹ کر کے لائے گا دیکھ لیتے ہیں اب یہ جلت پھر بھی لے کے آ رہے ہیں سر ایکسٹنشن دیتے کیا ہوا ایکسٹنشن دیتی سر ایکسٹنشن بھی دیتی ایمجیز سیشن ایمج اس ایڈیوی لاغ این سیشن لاغ این میں جاؤں سیشن میں سیشن ایمج سیشن ایمج سیشن ایمج ڈاللر سال رو ایمج ابھی چک کر لیتے ہیں تو دوبارہ سے لاغ اٹھ کرتے ہیں ایک دفعہ بارہ سے لاغن کرتے ہیں ایمیج پھر بھی نہیں آگئی دیکھتے ہیں کیا یہ ایمیجز میں آگے خالی آرہ ہے دیکھ لیں ایمیجز پھر بھی نہیں آگئی کالم کا نام کیا ہے آئی ایم اے جی ای آئی ایم اے جی ای ایر آئے بڑا تو نہیں ہے لکھ دیا میں نے بڑا ہے نا چھوٹا آئے تو نکتے والا ہوتا ہے سکچر میں جاتے ہیں چینج کرو اس آئے کو چھوٹا کرو ہوئی کو نا پھر یا تو ادھر میں بڑے سے کال کروں ادھر چھوٹے سے کال کر رہا ہوں یہ ایشو ہے دیکھنا لاغٹ کیا لاغن کیا تصویر آگئی ہے لیکن تصویر نے ستیہ ناس کر دیا پورے ڈیسائن کا آجائیں کیا کریں لٹس دیتے ہیں ج染ی جان est fil فتی کا ٹیل 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 ٹ اڈر ٹیل ڈیس ٹره ٹیل ٹیل رائٹ دس پیگزل جن ٹاپ مائنس دس پیگزل ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ آج ہیں سٹائل میں جائیں ڈاٹ اکاؤنٹ میں ایمج ڈاٹ اکاؤنٹ میں آئی ایم جی کا ٹیگ اس کو یہ ڈیٹیل دے دیں لاغ آٹ کیا لاغ ان کیا میں نے کہا یہ کیا یہ تو پتہ نہیں چل رہا بس لاغ ان پر تصویر آ رہی ہے کسی دوسرے بندے کی لاغ ان کر کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا ہمیں آج ہیں دوسرے بندے کا کر کے دیکھتے ہیں ایڈمن میں جائیں نام کر دیں یہاں پر اسد پاسورڈ کر دیں پاکستان ماں نہیں رہے پاسورڈ کا تو ایشو نہیں نا بے شک بھئی اسد ون کر دیں اے ایس اے ڈی اسد ون کر دیں تصویر چینج کر دیں تصویر کسی اور بندے کی فریدی کی ایڈ کر دیں موسیقی 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 آ رہی ہے دیکھو ادھر اصل کے ساتھ چینج ہو گئی ہے جو ہم نے ادھر چینج کیا وہ ادھر بھی چینج ہو گیا یہ ہوتا ہے ڈیٹا بیسے چینج کرنا اچھا جی اب ہم چاہتے ہیں کہ جو اتنے سارے یوزر ایڈ کر رہے ہیں اور یہ جو کہانی ڈال رہے ہیں ان کا بھی کاؤنٹ بن جائے آٹومیٹیکلی ان کا بھی اکاؤنٹ بن جائے آٹومیٹیکلی آٹومیٹیکلی ان کا آکاؤنٹ بن جائے اور لاغن کروں تو اسی کا ڈیٹا آنا چاہیے اسی کا نام اسی کا سب کچھ اگر ٹھیک ہے بناتے ہیں آج اچھا جب لاغن کرتے ہیں نا تو دو طریقے آپ نے دیکھے ہوں کہ کہاں پہ لاغن کے پیج پہ لاغن کرتا ہوں یوزر نیم ایک چیز لکھی آ رہی تھے یوزر نیم اور پاسورٹ اوہ سرے یوزر نیم اور ایمیل اب دونوں طریقوں سے آپ لاغن کر سکتے ہو ایمیل ایمیل یا یوزر نیم دیکھا ہو نا کافی ویب سیٹ پہ یا ایمیل لکھو یا یوزر نیم لکھو دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہو لاغن دکھا دیتا ہوں بھئی سیڈی پہ چاہو ادھر نہیں ہوگا تا کسی اور پہ ہوتا ایمیل لکھو ایمیل لکھو یوزر نیم یا آر ایمیل یہ بھی ہوتا ہے کافی جگہ پر تو ہم کیا کرتے ہیں دونوں طریقوں سے کوئی یوزر نیم بھی لکھ دے تب بھی اکسیسیبل ہے فائیور پہ جائیں لاغ اٹھ کریں فائیور پہ جب پھر سے لاغ ان کرنا پڑے گا مجھے رہنے تک آپ کو پتہ تو چل گئی جی ایمیل یا فون آتا ہے آج ہے آپ اب جب ہم نے یہ کام کی ہے نا پھر یہاں پر ہمیں دو چیزیں ڈھونڈنی پڑے گی سیلیکٹ سٹیرک فرام ایڈمن ویر یوزر نیم آر درمیان میں آر ڈالیں گے آر ایمیل بندے نے شاید ایمیل انٹر کیا ہو ایمیل ایکول ٹو سنگل کوٹ ڈبل کوٹ ڈالڈ ڈالر سائن یو نیم یو نیم میں اس نے کیا بتا ایمیل انٹر کر دیا اس کو ملا جولا کرو ایم آر یو این یا تو ایمیل ہو سکتا ہے یہ یا یوزر نیم ایم یو این variable یہ بنا دو ادھر بھی یہ کر دو ادھر بھی یہ کرو تاکہ یو نیم ہی نا صرف رے پتا جلے دونوں ہی ایمیل بھی یوزر نیم بھی دونوں ہی اس میں آ رہے ہیں ہو سکتا ہے بندے نے ایمیل انٹر کر دیا ہو سکتا ہے بندے نے یوزر نیم انٹر کر دیا میں آپ کو کر کے دکھا تو آجیں اصد وان ٹو تھری سے لاغ ان ہو رہا ہے میں لاغ اٹھ کرتا ہوں دیکھئے گا اوپر میں admin.gmail.com ڈالتا ہوں تب بھی لاغ ان ہو جائے گا تب بھی ہو گئے نا لاغ ان یوزر نیم سے بھی کر دو اور صرف اصد لکھنے سے بھی کر دو ایمیل سے بھی کر دو اچھا یہ ہو گیا میں چاہتا ہوں یا ایڈ سٹوڈنٹ جو بندہ ایڈ ہو رہا ہے اس کا آٹومیٹکلی لاغ ان جنریٹ ہو جائے آٹومیٹکلی لاغ ان جنریٹ ہو جائے آجیں کام کرتے ہیں کیا کام کرنا ہے یوزر کہاں سے ایڈ ہو رہا ہے ایڈ سٹوڈنٹ سے سب کچھ جا رہا ہے صرف ایک پاسورڈ کی فیلڈ بنانی ہے سٹوڈنٹ ڈیٹا میں جاتی ہیں سٹکچر میں جاتی ہیں سٹکچر میں جا کے ایک پاسورڈ کی فیلڈ بناتی ہے پاسورڈ ھانٹ ایک پاسورڈ ٹیکسٹ کر دیتے ہیں یا ہر ٹیکسٹ کر دیتے ہیں پاسورڈ کی پھیلڈ بن گی اب پاسورڈ کیا جو بندہ Active کررہا ہے آپ کا admin والا student student کا partnershipovichrs tak Troyрам بن جائے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا میں نے اپنے کو بتا نیا میں جو بنایا تھا اس میں کیا ہوتا تھا جب میں student کو add کرتا تھا student کا portal automatically create ہوتا تھا اس کے اب Press mattress automatically اس کے فادر کا پورٹل وہ بھی کریٹ ہوتا تھا اور اپنی ساری انفارمیشن دیکھ سکتا تھا کہ نہیں کتنی فیز رہ گیا ہے کتنی سمیسٹر ہے کتنی دینئی ہے میرے پاس ریزرٹ کیا ہیں اگر وہ اپنے سبجک ڈانلوڑ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنا ٹائم ٹیبل وہ دیکھ سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور فاضر اپنے بیٹے کی رپورٹ ٹریک کر سکتا ہے ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے اسی طرح ٹیچر تھا جو ہی ٹیچر کو ایڈمن ایڈ کرتا ہے نیا ٹیچر ہائر کیا ایڈمن نے ایڈ کیا اس ٹیچر کو ٹیچر کو یوزر میں پاسورٹ آٹومیٹکلی سینڈ ہو جاتا ہے اس کو اس کی کلاسز نظر آ رہی تھی صرف اسی کی جو جو اس نے پڑھانی ہے سارا اس طرح جنریٹ ہو کے ساری چیزیں جاتے تھیں اب میں آپ کو پاسورٹ جنریٹ کر کے دکھاتا ہوں یوزر میم تو چلا جائے ای میل تو چلا جائے گا یہاں پہ پاسورٹ جنریٹ کرنا ہے آج آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں تاکہ آپ بھی کوئی کیوری مطلب سرچ کرنا یہ دیکھیں جس کو یہ سرچ کرنا آگیا وہ ہر چیز کو سرچ کر سکتے ہیں ہوتو جنریٹ رینڈم پاسورٹ ان پی ایچ پی آپ کو شٹائک آور فلو پہ پہلی دوسری ویب سیٹ میں یہ آپ کو مل جائے گا یہ تک ہے سٹریک آور فلو سب سے بہتری ہے آپ کی قیسٹنز کی ٹرائی دیس سٹرونگ پاسورٹ اگر جنریٹ کرنا ہے تو یہ سارا نیچے والا فنکشن آپ ٹرائے کرو کوئی چھوٹا سا لیکھتے ہیں ہم اتنا بڑھا نہیں لیکھتے ہیں یہ ان شارٹ یہ پاسورٹ آٹومیٹکلی جنریٹ آپ کو کر کے دے آٹھ کریکٹر کا پاسورٹ صرف آپ نے یہ جزیں لکھ نہیں ہی یہ میں جان اتنا لکھو گے وہ پی ڈبلی او ڈی کے اندر پاسورٹ آ جائے گا وہ پاسورٹ آپ بھیج دیں یوزر کے پاسورٹ کے اس میں پی ڈبل ایس ڈبل او آر ڈی پاسورٹ کو اس میں بھیج دیا پوما لگایا اب دیکھتے ہیں پاسورٹ بھی جاتا ہے ہر ایک کا لاغ اٹنی کرنا ایڈ سٹوڈنٹ میں گئے بلال گیا فادر نے مشتاہ کر دیتے ہیں ایمیل بلال کورڈز one gmail.com نمبر 03 کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی یہ آ گیا کچھ بھی انٹر کر دیں تصویر لے لیں یہ لے لیں اور ایڈ سٹوڈنٹ ایڈ ہو گیا اب دیکھیں کہ ایک رینڈم پاسورٹ بھی آیا ہوگا ڈیٹا بیس میں باقیوں کا نہیں صرف اسی کا آیا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں رینڈم پاسورٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو پاسورٹ والی فیلڈ میں باقی صاحب کی خالی ہے اس کا پاسورٹ نظر آ رہے ہیں آ جائیں اب میں آپ کو صرف لاغ ان پہ جاتا ہوں لاغ ان پہ نا ایڈمن کی جگہ پہ ہم نا کیا ٹیبل کا نام ہے ایسٹی ڈیٹا یہ کر دیتے ہیں اب ایڈمن کا لاغ ان یا بھی ہر یوزر کا لاغ ان ایسٹی ڈیٹا کر دیا پیر یوزر نیم یوزر نیم اس میں ہے ہی نہیں یہ اڑا دیتے ہیں صرف ای میل کو سرچ کر ٹھیک ہوگے آ جائیں جو لاغ ان کر کے آپ کو دکھاؤں لاغ اٹھ کر دیا لاغ اٹھ ہو گیا اب بندہ جو انٹر کیا اس کا ای میل بھی تو تھا یہاں پہ بلال کوڈس یہ ای میل ہے اس کا بلال کوڈس پاسورٹ اس کا ڈیٹا بیس میں پڑھا ہے یہ پاسورٹ ہے اس کا آگن کریں یوزر نیم اور پاسورٹ اس انکریکٹ کیوں جھلے ہوں سیلیکٹ سٹرک پرام ایسٹی ڈیٹی ڈیٹا میں ای میل ہے ای میل ایکوال پودس ای میل ٹھیک ہو گیا پاسورٹ ایڈمن میں پاسورٹ چیک کرو پی اے ڈبل ایس ڈبل ایو آڈی پی اے ڈبل ایو آڈی انکریکٹ کیا دے رہے ایسٹی ڈیٹا تھا ایسٹی ڈیٹا تھا ایسٹی ڈبل ای میل ایکول تو دلس ای 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 و دوارہ سکتے ہیں لاغوٹ کیا لالکوٹس وان ایڈا ریٹ جیمل ڈاٹ کام جو پاسورڈ وہاں سے اٹھایا وہ اٹھاتے ہیں لاغ ان ہو گیا لیکن وہ تصویر صحیح نہیں آئی وہ ڈیزائن کا ایشو ہے نا تصویر صحیح نہیں آنا اور نام بھی نہیں آیا نام اس لیے نہیں آیا کہ جب اب یوزرنیم رکھواتی ہیں وہ ایسٹیٹی ڈیٹا کے ٹیبل کے اندر تو یوزرنیم ہے ہی نہیں وہاں تو صرف نیم ہے لاغ ان کے لئے بلال آ گیا تصویر بھی آ گئی لاغ اٹھ کر دیا اب ایک دفعہ لاغ ان کریں view student میں سارے ڈیلیٹ کر دو بلال کے علاوہ سارے ڈیلیٹ کر دو کیونکہ ان کا پاسفرڈ نہیں آگیا سارے ڈیلیٹ کر دو سارے ڈیلیٹ کر دو اب لاغ اٹھ کر دو لاغ ان کرو بلال والا ایڈ سٹوڈنٹ ایڈ کرو سٹوڈنٹ ایڈ کر رہا ہوں سارے ڈیلیٹ کر دو ڈیلیٹ کر دیلیٹ کر دو تصویر کر دیتے ہیں جی ڈاؤن لوڈز میں جا کے یہ والی ایڈ کر دیتے ہیں سٹوڈنٹ ایڈ ہو گیا لاغ اٹھ کر دیں تائبہ کے نام سے اب ایڈ کرنے ہوں تائبہ والا ای میل لے لیں یہ تائبہ کا ای میل آگیا پاسورڈ لے لیں کسی لائن میں اینڈ پہ چلے جائیں پاسورڈ آگیا لاغ اٹھ کریں جیسے لاغ اٹھ کروں گا دیکھو وہی تصویر اور وہی تائبہ کا نام آیا لاغ اٹھ کر دیں ویو سٹوڈنٹ میں جائیں ڈیلیٹ کر دیں جیسے لاغ اٹھ کریں اور نام اٹھ کر دیں اور نام آس کے اندر سونی افیاس ویدہ فاتح کوئی ایک نام آس کے اندر فیمیل ہیں یہ فوٹبال کی رکٹ ساری چیزیں کھیلتی ہیں کچھ بھی لکھتے ہیں یہاں سے تصویر لینے کوئی تصویر لینے اٹھ کر دیں یہی لگا ہے اچھو یہ پہلے لگی ہوئی ہے اٹھ کر دیں اٹھ کر دیں اٹھ ہو کے اب لاغ اٹھ کیا ان کے نام کے ساتھ اٹھ کریں پاسورڈ لائن میں اٹھ پہ گیا ہوگا پاسورڈ لائن لاغ ان کرتے وہ دیکھیں وہ نماز والی تصویر آجے دیزائن آپ کر سکتے ہو نام سونی ہے لکھا گیا لاغ اٹھ کر دیں اٹھ سٹوڈنٹ کر دیں ویو کر دیں کچھ اب دیکھیں یہاں پر یہ سارے سٹوڈنٹس کو دیکھ رہی ہیں سونیا بلال یہاں پر سارے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے اٹھ کریں گے تو وہ بھی سٹوڈنٹس آ جائیں گے یہاں پر اب ہم کیا جاتے ہیں کہ جو بندہ لاغ ان ہے صرف ہم چاہتے ہیں جو بندہ لاغ ان ہے صرف اسی کا ڈیٹا نظر آئے اس کو اسی کا ڈیٹا نظر آئے یہاں پر سارے سٹوڈنٹس نے نظر آئیں اس طرح تو وہ سب کو ڈلیٹ کرتے گا سب کو ڈیٹ کرتے رہے گا ایک دوسرے کو ہم چاہتے ہیں جو لاغی نے اس کا ڈیٹا آئے ویو سٹوڈنٹ میں جائیں زرہ ویو سٹوڈنٹ میں جلتے ہیں ویو سٹوڈنٹ میں جا کے دیکھئے گا جہاں پہ ڈیٹا شکر ہے سلیکٹ سٹارک فرام ایسٹوڈی ڈیٹا آرڈر بائی سینڈنگ آرڈر ڈسینڈنگ آرڈر یہاں پہ ویر کلاوز لگ سکتا ہے سلیکٹ سٹارک فرام سٹوڈنٹ ڈیٹا ویر ایمیل ایکوال ٹو سنگل کوٹ ڈبل کوٹ یا ایمیل کی بجائے نیم کر دیں نیم ایکوال ٹو سنگل کوٹ ڈبل کوٹ ڈبل کوٹ ڈالر سائن انڈر سکور سیشن جو بندہ لاغ ان ہے صرف اس کا ڈیٹا پہلے سونیا کا آئے گا پھر گلال کا آئے گا جس طرح ملک جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی نام ہوگا تو اس کا آ جائے گا سیشن میں لکھتے ہیں یہاں پر نیم صرف کہ جہاں پر یہ نام موجود ہے جہاں پر یہ نام موجود ہے وہاں پر کسی کا ڈیٹا شکر ہوگا ڈیفریش کر دیں اور نو ڈیٹا پونٹ یہ تو غلط ہوگیا سونیا نیم آ رہا ہے ایسے ڈیگ اندر نیم سونیا آرڈر بائی آئی ڈی ڈیسینڈنگ دوبارہ سے لاغ اوٹ کرتے ہیں لاغ ان کرتے ہیں نام ادھر آگا ہے سٹوڈنٹ میں گئی انڈیکس نیم آن لائن نمبر پینتیس لائن نمبر پینتیس پر یہ والا نام نہیں ہے چیک کر لیتے ہیں لاغ ان میں جاتے ہیں ہاں وہی یوزر سوری 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 اس Riot ادھر کریں یوزر یہیونسٹوڈنٹ جو یوزر لاغ ان ہے صرف اس کا ڈیٹا شکر ہے یہ دیکھیں صرف سونیا والا ڈیٹا نظر آئے گئے ہیں میں لاغ اڈ کر دیتا ہوں بلال کے اس سے پاسورڈ سے آتا ہوں بلال کوڈ سے آتا ہوں یہ دیکھئے گا بلال کوڈ سے لاغ ان کر رہا ہوں پاسورڈ تو ہر بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے اپنا اور یہاں پر آتے دیکھئی آ اور پاس جب لائے اب بلال آگیا ویو سٹوڈٹ میں جائے کس کا ڈیٹر نظر آ رہے وہاں پر بولو یار جو یوزر لاغ ان ہوتا ہے صرف اسی کا ڈیٹر نظر آتا ہے فیس بک نے یہی کہانی ڈالی ہوئی ہے جو بندہ لاغ ان ہوتا ہے صرف اسی کا ڈیٹر نظر آتا ہے کبھی لاغ ان ہو کے میرا ڈیٹر دیکھ سکا ہے آپ نے نہیں دیکھ پاتے جو چیز پبلی کا وہی آپ دیکھ سکتے نماز پڑے